کچھ عورتیں اپنی شادی ختم کرنے کی حمد پیدا کر لیں گی جہاں پر وہ اپنی شناف اور اپنی سیلف رسپیکٹ کھو رہی ہیں لیکن کچھ ایسی عورتیں ضرور ہوں گی جو بائی چوئس اپنی شادی سے ووک آؤٹ نہیں کریں گی اور ایونچولی ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہونے لگے گی ایسی بہت سی کہانیاں سننے میں آج ملتی ہیں جہاں بیویوں کو لگا کہ جب ان کا تعلق اللہ سے بہتر ہوا تو ان کے شوہر میں آہستہ آہستہ بہتری آتی گئی سو وین یو چینج یور ریلیشنشپ بگنس ٹو چینج وین یو ٹرانسفورم یور ریلیشنشپ بگنس ٹو ٹرانسفورم اسی چیز کیا کبھی کبھی تعلقات میں بگاڑ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بڑھ کر مدد مانگیں تو لوگوں سے خوشیوں کی بھیق مانگنے کے بجائے ہم اللہ سے سب کچھ مانگنا سیکھ لیں ہمیں لو اور اٹیچمنٹ میں فرق کرنا آ جائے بہت ہاں ویری ڈیفرنٹ اللہ کے سوا کسی بھی چیز سے محبت تو ہو سکتی ہے لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی اٹیچمنٹ تو اصل میں شرک ہو گیا نا تو جب ہمیں اپنے شوہر سے یا فیملی سے یا بچوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو ہم اصل میں ان کو اللہ سے اوپر کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایک ابیوسف ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو یہ موقع ہے اس بات کو ریلائز کرنے کا کہ اللہ is all powerful میری زندگی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ جب چاہے ان میں سے کچھ محبتیں مجھ سے واپس لے لے اور اس بات کے احساس کے بعد ہم اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے سامنے سرینڈر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور میں نے پرسنلی اس بات کو وٹنس کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے their relationships change, their environment changes, their situation changes but it has to begin from within اور پھر انسان کبھی کبھی ایک disruptive relationship میں بہت سکون سے ہو جاتا ہے because your source of strength and your source of happiness is from اللہ سبحانہ و تعالی and it is not from the man in front of you who is giving you this pain پھر ہمارے سامنے آسیہ علیہ السلام کی بہترین مثال موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ضرب اللہم ثلی للذی آمنم راعتا فرعون اللہ سبحانہ و تعالی has given an example to those who believe of the wife of فرعون she married to the absolute worst human being who has ever walked on the face of the earth لیکن ان کا کیا پختہ ایمان تھا کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو disclose کرنا پڑا اپنا ایمان فرعون کے سامنے وہ حمد کر کے فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں تم پر ایمان نہیں رکھتی میرا رب موسیٰ اور حارون کا رب ہے میں رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں اس پر فرعون نے کہا کہ تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا he was shocked and she said I know and I don't care وہ ان کو ایک سہرہ میں لے گیا اور انہیں بھوکا اور بے لباس کر دیا so pharaoh tried so hard to degrade آسیہ علیہ السلام but what he did not realize was that her faith was so impeccable ان کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنا تھا اور ایسے شخص کو کیا کوئی بے عبرو کر سکتا ہے فرعون کی یہ سزا سہتے ہوئے انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی رب ابنی لیندک بیتن فی الجنہ لیکن انہوں نے جنت میں ایک گھر کی دعا کرنے سے پہلے کیا مانگا تھا اندک ایک گھر جو اللہ کے قریب ہو سبحان اللہ دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسمان کھولا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا گھر جنت میں دیکھ پائیں اس پر وہ خوشی سے ہس پڑی اور فرعون نے غصے میں آ کر ایک بڑے پتھر کے نیچے آسیہ علیہ السلام کو کچلوا دیا بہت سی عورتیں آج اپنے شہروں کی زیادتیوں سے تنگ ہیں اور ساری زندگی انہیں برداشت بھی کرتی رہتی ہیں شہر کتنا برا سہی کیا فرعون جتنا ظالم ہے اچھا کیا آسیہ علیہ السلام فرعون کو چھوڑ نہیں سکتی تھی شی کوڑ اف سو ایزلی اسکیپڈ یٹ شی فاؤنڈ دکاریش تو سٹینڈ اپ ٹو ہیم وہ ایک بہترین مثال ہے کہ چائے حالات کیسے بھی ہو جائیں یور ڈگنیٹی اگر آپ حق پر ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آسیہ علیہ السلام ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اتنی نیک میں تو حق پہ ہوں تلہ مجھے اب ضرور بچا لیں گے اور اس کے بعد میں سکون سے زندگی گزاروں گی نو شی ہیڈ دس ٹرو کنوکشن دس لائف اس ٹیمپریری اور اصل سکسیس تو آخرت میں ہے اور اس کے لیے تو بس اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کی ماننی ہے تو جب حالات ناقابل برداش ہوں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ does not let things go unpunished اللہ will not allow your patients to go unrewarded آخرت پر پختہ ایماان سے ہی سکون ملتا ہے اللہ will allow things to come full circle He understands your pain and how you have suffered and when اللہ takes up your cause when اللہ supports you then what can interfere with that لیکن ان حالات میں اگر ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف کوئی سوئنگ کر جائے from oppression to freedom اور ہر کام کرنے لگے جو اپنی پچھلی مظلومیت کے زندگی میں قورت نہ کر پائے try to so-called live your life to the fullest because you live only once اور اس آزاد زندگی میں اللہ کی حدود کی بھی پروانہ کرے justifying it by saying you don't know what i've gone through in my life with crazy slogans like my body and my right trying to find solution outside the limitation set by اللہ سبحانہ وتعالی it only shows how strong our ایمان is in آخرا swinging from the state of victim to victor کچھ عورتوں کی زندگی کا مقصد صرف ایک آزاد زندگی گزانہ بن جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ نہیں پاتی کہ وہ جس کو آزادی سمجھ رہی ہیں اصل میں دنیاوی چیزوں کی غلامی ہے it is actually attachment to things so this freedom and independence so easily can become false gods ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل آزادی اللہ کی غلامی ہے that's true liberation اس بات پر یقین کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے it's only your will اللہ اور جب ہم اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیتے ہیں تو آپ کے شوہر کے اگر کسی سے تعلقات بھی ہوں گے ہاں دل ضرور دکھے گا شاید شروع میں آنسو بھی آئیں لیکن eventually you will learn to rise above this yes you will still wish that he would not do certain things in his life but it's not going to rob you of your joy it's not going to rob you of your strength and peace اور پھر اکسر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کچھ عرسے بعد کچھ تاجب کرنے لگتا ہے he might start wondering what happened to her who is this person پہلے جو ہر بات پر اتنا hangama کرتی تھی mood off کرتی تھی رونا دھونا she's not really saying anything she's still in a good mood she's being grateful ہو سکتا ہے شوہر نہ بدلے لیکن بدل بھی سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اب اپنے شوہر کی کچھ ایسی خصوصیات ایسی qualities نظر آنے لگے جو پہلے ان کے برے کانڈکٹ کی وجہ سے overshadow ہو رہی ہوں suddenly you start seeing some of the care he shows towards you کبھی کبھی ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ محبت مشروط ہوتی ہے ایک خاص رویہ کے ساتھ we say you may have my love you may have me only if you act in a certain way this is not love this is attachment تو ہم زندگی میں جب بھی کوئی مشکل کو فیس کریں ہمیں لگتا ہے کہ بس اگر یہ ختم ہو گئی تو میں بہت سکون سے ہو جاؤں گی guess what when that goes away there will be another problem اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو ایک اور problem سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید پچھلی مشکل زیادہ سال تھی اور احساس ہوتا ہے کہ مشکلات تو زندگی میں اب ہمیشہ ہی رہیں گی so you see ہر آسمائش اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ دینے آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہم سے کچھ لینے آتی ہے تو کیا دینے آتی ہے اللہ کی طرف سے ایک موقع ان چیزوں کو سیکھنے کا جو ہم عام حالات میں کبھی نہیں سیکھ سکتے آنے دونے دور کیا دور علیہ ویڈیوی truly forgive the person for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you are able to do that, your life starts becoming peaceful. So we learn to use these situations to find Allah subhanahu wa ta'ala. We learn to talk to Allah subhanahu wa ta'ala in these situations. And we say, Ya Allah, this is a test from you and only you can guide me to pass this test. Guide me Allah. ہم بہت سی چیزیں Allah سے مانگتے ہیں نا. Allah کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا. ایک چیز جو Allah ہمیشہ دل سے مانگنے پر ضرور دیتا ہے وہ ہے guidance. And this is the ultimate gift from Him. تو Allah سے دعا کہ ایسی سب ہماری بہنیں جو آج شدید تکلیف میں ہیں مظلوم ہیں اللہ ان کو آخرت میں بہترین اس کا عجر دے اور ان کو اس زندگی میں بھی اس مظلومیت سے نکلنے کی حمد عطا فرما اور اس آزمائش سے ان کو ایک بہترین انسان ایک بہترین مسلمان اور ایک empowered woman in true sense بننے کی توفیق عطا فرما سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ